اللہم آرین الحق حق ورزقنا طبعہ وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا شتنابہ آج کے جو ٹوپک ہے وہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے جس کو ہم بولتے ہیں احوال اليوم القیامہ ہم سمجھتے نہیں کہ ملک الموت آئے گا ہم دیکھیں ہم کہیں لا الہ الا اللہ اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے جیسے ہم ابھی آرام سے بولیتے ہیں یا لا الہ الا اللہ لیکن اس ٹائم ہمارا بیک گراؤنڈ ہمارا پاسٹ سائیڈ کرے گا کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا یا نہیں آئے گا بہت سے لوگ بولنا چاہتے تھے لیکن نہیں بول پائے ایک شخص تھا سول خاتمہ پہ ایک کتاب ہے غالباً امام زہبی کی ہے انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو کہ بول پا رہا تھا he was fine he was fluent but he said لوگوں نے کہا کو لا الہ الا اللہ بولو اس نے کہا میں ہر چیز بول سکتا رہا لیکن میں لا الہ الا اللہ نہیں بول پا رہا ایک شخص تھا اس نے کہا کہ امی کلسوم کو پلے کرو she was an arabic singer when he was on his deathbed تو اس کی فیملی والا نے اس کی حضرت پہ پلے کر دیا and when he was dying تو علماء اور سکالرز آئے students of knowledge آئے تو انہیں کہا یہ کیا کر رہے ہیں یہ بندہ مرنے لگا ہے ممات آلاشی بوئیت آلی جو جس پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا تو آپ پلیز بند کرنے سے قرآن پلے کریں تو جب انہیں قرآن پلے کیا تو he said کہ پلیز اور اس کو بند کرو and he died in the same state ایک شخص تھا جس نے کہا کہ مجھے قرآن لا کے دو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ قرآن مانگ رہے ہیں حالانکہ he is in the stupence of death موت کے سقرات میں ہے تو جب قرآن لائے تو اس نے کہا کہ خدای قسم میں اس کا انکار کرتا ہوں اور پھر وہ مر گیا یہ ریل انسیڈنٹس ہیں آپ کو بتا رہا ہوں اور کچھ نیک لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ایک شخص تھے آسٹریلیا میں ہی غالبن تو انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم تھا تکلیش میں تھے بستر مرک پہ تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز ہوگی ملے لیے وضو کا پانی لاؤ تو جب ان کے فیملی والے جو ساتھ تھے وہ موڑے لانے کے لیے تو انہوں نے کہا نی 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 ویٹ it's too late now make way for the guests اور جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ کونسی کیسٹن انہوں نے کہا کہ نظر نہیں آیا and he said la ilaha illallah and he passed away تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جس چیز پر مرے گا اسے بھی اٹھایا جائے گا اور آپ کو بتا ہے ایک حدیث میں آتا authentic narration کہ شیطان انسان کی موت کے ٹائم پر دیکھیں پتا ہے سبحان اللہ ہماری ساری زندگی شیطان سے جنگ جلتی رہتی ہے نا وہ ہمیں گناہوں کی دعویٰ دیتا ہے ہم کبھی فسل جاتے ہیں کبھی بچتے ہیں کبھی مسجد چلے جاتے ہیں وہ ضریل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کھینچ کھلا ہوں لیکن یہ موت کا ٹائم ہے نا it is that time when the battle is hardest کہ اب اگر اس بندے سے میں نے کفر کروا لیا یا اب میرے کے ہاتھ سے چلا گیا تو چلا گیا اس کے بعد کبھی میرے ہاتھ نہیں آگا this is when the fight gets tough حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے ماتھے بیٹھے کہتا ہے اکفر باللہ اکفر باللہ اللہ کا کفر کر اے انسان اللہ کا کفر کر تو جو تو انسان weak ہوگا اور مرنہ نہیں چاہ رہا گا اور help چاہ رہا گا کہ بس مجھے کوئی بچا لے تو وہ تو کفر کر بیٹھا گیا کہ شاید یہ مجھے بچا لے لیکن جو شخص جس نے لا اللہ پر زندگی گزاری امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ when he was dying تو ان کی بیٹے نے کہا کہ یا ابھی کو لا اللہ اے میرے باپ کہیں لا اللہ تو انہیں ایسے انکار کیا امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ huge giant scholar تو پھر ان کے بیٹے نے کہا ان کے عامتہ خالے بن عبداللہ بن احمد ان کا بیرے باپ کہیں لا الہ الا اللہ تو پھر انہیں انہیں نکار کیا پھر کہا لا الہ انہیں کہا نہیں اور وہ بھوش ہو گئے تو ان کے بیٹے رونے شروع ہو گئے تو ہی تھوٹ محفاظر پاسٹ اوئے لیکن جب ان کو ہوش آیا تو کہتے ہیں کہ وہ رو رہتے ہیں تو انہیں کہا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو انہیں کہا یہ معاملہ ہے کہتے ہیں بیٹے میں تمہیں نہیں کر رہا تھا وہ کہتے ہیں میرے سامنے شیطان آیا اور وہ اپنے انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ احمد تم میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا احمد تم میرے ہاتھوں سے نکل گیا تو جو میں نے کھو دیا تیرے علم کی وجہ سے تیرے عمل کی وجہ سے شیطان اس ٹریک سے بھی آ رہا ہے کہ اس کو میں بوشت کروا ہوں کہ میں ہاں ہاں نکل گیا اسے ان نے کہا نہیں ابھی نہیں تو شیطان نے کہا اکفر باللہ کفر کر تو نکل گیا میرے ہاتھ سے تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اور تم سمجھ رہا تھے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں authentic narration تو میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا کہ جب شیطان ابھی ہمیں اکیلے روح میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آتا ہے کہتے ہیں کہ this is good time to watch something this is a good time to call her this is a good time to sin اور جب battle easy ہے ہم fail ہو رہے ہیں تو when the battle gets tough and hard تو ہمارا کیا بنے گا تو ہمیں نا اپنے زندگی اس طرح سے گزارنے کے جب موت کا ٹائم آئے نا ہمارے زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ اور جس نے کہا دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل الجنہ وہ جنت میں داخل آزمی ہوگا من آخر اکلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کے آخری ورڈز ہوئے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت آشاء کہتے تھے کہ میں ہمیشہ اس مجدے کے موت آسان ہے حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم احضر الخلق مخلوق پر بہترین امام الانبیاء لیکن کتنی مشکل میں تھے ان کا بخار دو مردوں کے برابر تھا دو مردوں کے برابر تھا حدیث میں ہے انبیاء پر سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں تو ہی وز وائپنگ اس فیس بھی وارٹر اور ہی سید لا الہ الا اللہ انہ للموت لساکرات و انہ للموت لغمارات کہ بے شک ڈیتھ کے ٹرائلز ہیں اور بے شک ڈیتھ کی سٹیبولیشنز ہیں موت کی سختی ہیں اور موت کی مشکلات ہیں اور جب آئے انجلز تو پھر ان کو روح کو ایسے خوشبودار لباس میں لگے کہ امی سلمہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ ان کی مبارک چسٹ پہ تھا جب ہی پاسٹ ہوئے تو کہتی ہے کہ جمعہ آئے جمعہ گئے میں ہاتھ دھوتی تھی کھانا پکاتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی میرے ہاتھ سے وہ خوشبودار لباس میں لگے لیکن دیکھیں تکلیف دیکھیں ہمارا کیا بنے گا اور وہی شیخ جو آسٹریلی منتھے کہتے ہیں ہمیں کبھی کبھی ان لوگوں کو انجیکشن دے کے درازہ بند دے کے نکلنا پڑتا تھا کہ بس یہ کسی طرح اسمی نکت پاسٹ ہوئے کیونکہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا ہمیں کنٹرول نہیں ہوتے تھے وہ لوگ اسی طرح سے جب موت رہا ٹائم آتا ہے جو شخص اسلام پہ نہ ہوا کیا ہوگا اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی مال دیئے اچھی فیملی دیئے اچھی ڈگری دیئے اچھی جوب دیئے تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھے ہی کریں گے اللہ تعالیٰ کے بھی اچھا سوچنا چاہیے لیکن ایک بچہ جو سالہ سال پڑھے نہ اور پھٹے مارے اور نہ ایک ٹیسٹ میں پاس ہو اور نہ ہی اگزیم میں جائے اور پرچہ خالی چھوڑ کے آ جائے اور سوچے کہ میری ٹیچر مجھے لازمی پاس کرے گی یا کرے گا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے بے وکوف ہے بہت بڑا بے وکوف ہے تو جو شخص اس دنیا میں کچھ عمل نہ کرے حی اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے اور وہ بیٹھر ہے اور پھر بھی سوچے کہ میرے تو آخرت میں میرے بیٹا بار ہے کیونکہ میرے پاس دنیا میں بہت کچھ ہے اللہ نے مجھے دیا ہے کیسے سوچتے ہیں میرا اللہ تعالیٰ آخرت مجھے کچھ نہ دے یہ کفار کا عقید ہے بتا آپ کو کفار کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا ہے ہمارے لئے آخرت میں بھی بہت کچھ اچھا ہی ہوگا ہاں اگر اللہ نے ہمیں کچھ جہنم میں ڈالا تو تھوڑے سے دن زیادہ نہیں لیکن آخرت ہماری یہ ہے سبحان اللہ اور یہ کفار کا عقیدہ مشرقین کا عقیدہ آج مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے تو ورک فور دے آفٹر اور قصہ سے ملائکہ ان برے لوگوں کو ویلکم کریں گے قرآن کہتا ہے الملائکتو یضربون وجوہوں آدبارہم دا انجلز بیٹ دیم آن در فیسز آن در بیکس ان کو ماریں گے ایک بچہ کر مارے نا تو اس کی انٹینسٹی اور ہے ایک جوان شخص مارے اس کی انٹینسٹی اور ہے ایک بوڈی بیلڈر مارے اس کی انٹینسٹی اور ہے اور ملائکہ مارے تو ان کا مارنا تو کمپیر نہیں کر سکتا ہے ملائکہ اللہ کی بڑی مخلوق تو یہ ریالیٹیز ہیں اس دنیا کی اور ہم آج ان ریالیٹیز سے بات کریں گے انشاءاللہ تو دیتیز وائے ڈیتھ ہی سو سیریس عثمان میرا فان رضی اللہ تعالی عن قبر کی زندگی کو دیکھ کے بہت ریا کرتے تھے اور قبر کو دیکھ کے تو سابق اس سے کہ اللہ کے نبی جنرل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کے روتے اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دمیز سنا تھا کہ یہ جو قبر ہے نا اول منزل من منازل آخرہ آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی سیری ہے سب سے پہلی منزل ہے جو اس میں ناکام ہو گیا نا جو اس میں فیل ہو گیا اس کی آگے والی منزل وہ فیل ہوتا جائے گا اس کیلئے مشکل ہوتا جائیں گی اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس سے بری گھاٹی اس سے برا کھڑا آج تک نہیں دیکھا اور کھا کے میرا دل چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اے اللہ تو لوگوں کو جو قبر میں چیخ و پقار ہو رہی ہے ان کی آواز سنا دیں لیکن میں نے اس در سے دعا نہیں کی کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اس قبر میں ڈالنا چھوڑ دو گے اور تم اپنے پاس ہی یا اوپر رکھو گے کہ کہیں قبر میں جائیں تو انہیز آپ نہ ہو سبحان اللہ ہر چیز ان کی چیخ و پقار کو سنتی ہے ہر چیز سنتی ہے ان کو تو جو قبر کی زندگی ہے نا ہم کتنا سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں کہ میرا یہاں پہ گھر کیسے ہے میرا واش روم کیسے ہے میری ٹائلز کیسے ہیں میرا بیٹ کیسے ہیں میرا ونٹیلیشن سسٹم کیسے دھوپ کہاں سے آئے گی اور میری گاڑی کیسے ہیں میرا بائیک کیسے ہیں میرے کپڑے کیسے ہیں وہاں کیا انہی لباس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کفر امن اکفان الجنہ ہوگا یا کفر امن اکفان نار ہوگا جنت کے کفر میں سے کفر ہوگا یا آگ کے لباس میں سے لباس ہوگا حنود امن حنود الجنہ ہوگی جنت کی پرفیوم ہوگی یا آگ ہوگی فراش امن فراش الجنہ ہوگا بستر جنتی ہوگا یا آگ کا بناوا ہوگا کھڑکی جنت ہی کھولی جائگے یا جہنم ہی کھولی جائے گی کبھی اپنا فیوچر سیکیور بھی کریں بہت سے لوگوںوں میں ہمیں سنے کہ میں نے ام بو بیس بھی کر لیا ہے میں نے اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہ رہا ہوں میں کسی انوار میں جانا چاہ رہا ہوں میں نے ایکسٹرا اس لیے ڈگریز کییں ہیں کیونکہ اگر یہاں پہ جام نہیں تو پہلے یاک پہلے جاکھنا پہلے جان پہلے میں سکسیور 제ش اللہ کے میں کہتا ہے کہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کو اگر آپ کمپیر کرنا آخرت کی زندگی ہے لائف سپین سے صرف وہ بہت بہتر ہے اور بہت لانگ لاسٹنگ ہے جو تمہارے پاس ہے وہ بہت جلدی ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ مجھے رہنے والا ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی یرز آف دس لائف ایس کمپیر ٹو ففٹی تھاوزن یرز آف قیامہ اور اس سے پہلے برزخ کی زندگی کبر کی زندگی ہزاروں سال ہو سکتی ہے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کو تقریباً ایک ہزار چار سو چار پان سال ہو گئے ہیں ابھی ایک ہزار چار سو چالیس سال رہا ہے ان کی دیتھ کو انہی کبر میں لائف کو کتنا عرصہ انہیں کبر کی زندگی گزاری ہے ابھی تک ایک ہزار چار سو چار سال اور ہم اس دنیا میں کتنا عرصہ رہتے ہیں فرعون اول فرعون نے کتنا عرصہ ہوئے اپنے کبروں میں جن کو صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے تو کبھی اپنے فیوچر یہ جو سیشنز ہیں یہ ایک آئے اوپنر ہمارے لئے کہ یار واقعہ تھا میں تو سوچتے نہیں میرے تو فیوچر میں نے سمجھا ہوئے کہ یہ ساٹھ ستر پچاس بیس سال کا ہے لیکن مسلمان تو فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے مسلمان میٹا فیزیکل میں بھی بلیو کرتا ہے کہ میں نے آگے بھی جانا ہے آگے کی یہ لائف بھی ہے جو میں اس دنیا میں کروں گا علی بیرہ بطالب رضی اللہ کہتے تھے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے جزا کی نہیں اور وہ جہان صرف جزا کی جگہ وہاں عمل نہیں ہوگا اور ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ یہاں پہ جزا چاہتے ہیں اور وہاں پہ عمل کرنا چاہیں گے کہ یا اللہ کاش واپس بھیج دے قال رب جیون یا اللہ واپس بھیج دے ہاں جوڑیں گے لَعَلِي أَعْمَلُ الصَّالِحَن فِي مَتْتَرَقْتْ اب میں یا اللہ وہ وہ عمال کروں گا آپ دیکھئے گا جو میں چھوڑ چکا تھا کہ اللہ انہا ہوا قالمت ان کا ہی اقائل ہوا کہ یہ تو تم بات ہے جو کرتے ہو کبھی ایسا ہونے نہیں والا سو یہ برزہ کی زندگی قیامت کا دن جب آئے گا اس سے پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی مسلمان بڑا اچھا ٹائم دیکھیں گے اس سے بات کیا ہوگا مائنر سائنز ریپیٹ انہیں شروع ہو جائیں گے مائنر سائنز بڑے بڑی لوگ پیسے کیلئے لڑیں گے لوگ بڑی بڑی بیڈنگز بنائیں گے فورنکیشن، ایڈلٹری، بے حیائی، برائی عام ہو جائے گی لوگ گناہوں میں امطلع ہو جائیں گے ظلم ذاتی عام ہو جائے گی ماں باپ پہ ظلم سب کچھ عام ہوتا جائے گا حتیٰ کہ لوگ برائی کی طرف جاتے جائیں گے اور یہ ٹائم برا ہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائیں گے جو کہ تمام مومنوں کی روحیں کب سر لگی حتیٰ اگر وہ مومن جو ہے نا گھار میں بھی چھپا باؤ حتیٰ کہ اس دنیا میں بدترین لوگ رہا جائیں گے بدترین the worst of the worst the worst of the worst اس سے پہلے دور میں جو اچھا دور ہوگا اچھا تو نہیں ہوگا اس دور میں جو اچھا شخص ہوگا وہ پتہ کون ہوگا وہ یہ کہے گا کہ جو مرد و عورت سڑک پہ سب کے سامنے گناہ کر رہے ہوں گے تو جو اچھا شخص ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں تو نہ کرو کم پیچھے چھپے کر لاؤ اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجزاد سے سنا تھا اللہ آئیلہ اللہ کہتے ہوئے برائی میں بڑے موڈرن لوگ ہوں گے وہ جو آسان بیتا ہے نا موڈرن ہم نے موڈرن کا لفظ ہی پتہ نہیں کسی سے فٹ کر دیا تو وہ جو ہے نا اس دور میں وہ ہوں گے تو ان پہ قیامت آئی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو سو رہے تھے تو گھبرا کے اٹھ گئے اور گھبرا کے جب اٹھے تو حضرت آئیشہ بھی اٹھ گئی تو اللہ کہتے ہوئے بڑے پریشان تھے کبھی ادھر موف کر رہے ہیں تو حضرت آئیشہ نے کہا رسول اللہ سو جائیں آرام کر لیں تو انہیں کہا آئیشہ میں کیسے آرام کر لو اور میں کیسے اس دنیا کی زندگی لذہت فائدہ اٹھاؤں کہ جب صاحب و سور نے اسرافیل نے اپنے موں میں سور ڈان لیا ہے اور اس کی آنکھیں اپنے رب کی عرش کی طرف جوڑی ہوئی ہیں اور اس کے کان اللہ کی حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ واحد وہ کریچر ہے جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ بلنک نہیں کرتی کہ کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میرے بلنک کی وجہ سے اس ٹائم ڈلی نہ آ جائے میں کیسے آرام کر لوں میں کیسے اس دنیا میں سکون پالوں اللہ کی مقابلت ہے کہ اگر تم جان لو قیامت کے بارے میں آخرت کے احوال کے بارے میں تم لوگ بہت تھوڑا ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو اگر تم واقعی میں جان لو کہ آگے کیا آنے والا ہے تو اسرافیل کے موں میں سور جا چکی ہے اور ان کی آنکھیں ستاروں کے دنیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے آئے گا تو وہ سور پھونگ دیں اور ان کی آنکھیں ستاروں کے دنیا ہے طرح چمک رہی ہیں تو جو پہلا سور ہوگا سبحان اللہ وہ کیا ہوگا وہ ایک عجیب سا ساؤنڈ ہوگا جس میں ہر چیز تباہ کر دی جائے گی قرآن میں آتا ہے جیسے سور پھونگا جائے گا تو ہر چیز کو موت آ جائے گی اس دنیا میں اور آسمانوں میں اللہ من شاء اللہ ایکسپٹ اس کے جو اللہ چاہے اس کے بعد دوبارہ سور پھونگا جائے گا اور یہ جو سور پھونگا جائے گا اس سے ہر چیز تباہ پر بات کر دی جائے گی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سنگل شاؤٹ آئے گی تو وہ سیز دیم آل ہلا کے رکھ دے گی سب کو جبکہ وہ اپس میں لٹ جگر رہے ہوں گے مطلعہ اپنے سے معاملات کر رہے ہوں گے نہ ان کے پاس کوئی قوت ہوگی طاقت ہوگی نہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس دوستوں کے پاس واپس جا سکیں گے اس کے بعد انڈ ہو جائے گا اور کس طرح کہ اب زمین کو نہ ہلا دیا جائے گا پاؤنڈ لیول کر دی جائے گی اور کرش کر دی جائے گی یہ زمین جہالت ہوگی اور ایک صورت میں آتا ہے اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور گر جائیں گے اور جب سمندر ارپٹ ہو جائیں گے اور آگ لگ جائے گی ان میں آپ ان سے کبھی کوئی بیچ گیا ہے کراچے کی بیچ ایک سی اور بیچ تو امیجن ہیوج سی اور قیامت کے دن وَإِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اس دن جب سمندر ہوگا نا وہ آگ بگولا ہوگا اس میں آگ لگی بھی ہوگی ہیوج فائر وَإِذَ الْقَبُورُ وَإِذَ الْقُبُورُ وَحْثِرَتْ اور کپروں کو نہ انگھال دیا جائے گا اور اس کو الٹا پلٹا کر دیا جائے گا کپروں کو عَلِمَتْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ اس دن انسان سمجھ جائے گی کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا آگے کیا چھوڑا میں دنیا میں کیا چھوڑ کے آگیا اور میں نے آگے کیا بھیجایا اپنے لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکی میں ڈال کے رکھا ہے کونسی چیز ہے جس نے تجھے میرے سے خافل کر دیا فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ تم کہاں بھاگ رہے ہو تم کہاں جا رہے ہیں مجھ سے دور فَفِرُوا إِلَّ اللَّهِ اپنے رب کے پاس آؤ اپنے رب کے پاس لوٹ کے آؤ اور اس دن کیا ہو رہا ہوگا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ عَسْقَالَحَا اور ارث اپنا سارا کچھ ڈسٹارج کر دے گی اس کے نیچے جو بھی بوجھ ہے جو اس کے اندر کیڑے مکوڑے جتنے بھی اینیملز ہیں جتنے بھی خزانے ہیں اور کبروں میں جتنے بھی مردے ہیں یہ ایک بوجھ ہے وہ نکال کے باہر پہندے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَا لوگ اٹھیں گے کہیں گے یہ کیا ہوگیا آج یہ کیا ہوگیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا بیان دیکھیں اِذَا زُلزلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَ وَأَخْرَجَزِ الْأَرْضُ اَثْقَالَحَ وَقَالَ انسانُ مَالَحَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَحَ اللہ کہتے ہیں آج تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کر کے آئے ہو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِنْ يَرَحَ کہ ذرہ برابر بھی اس نے خیر کی ہوگی وہ دیکھے گا اس کو خیرِن يَرَحَ وہ دیکھ لے گا اس کو اور ذرہ پتے کیا ہوتا ہے کبھی آپ گھر میں دھوپ آ رہے ہیں کھڑکی سے تو اس میں کچھ پارٹیکلز ہوا میں فلوٹ کر رہے ہیں اتنا آپ کو نظر آتے ہیں ذرہ اس سے بھی چھوٹی چیز ہے انسان وہ بھی دیکھ لے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا تھا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْن يَرَحَ اور ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ بھی کانشیس ہو اللہ تعالیٰ کہ اس واشنگ یو اِنَّ زَزْرَةَ سَعْتِ شَئِنُ عَظِيمُ اور یاد رکھوئے ہو کہ قیامت کے دن کا زَزْرَةَ بہت بڑی چیز ہے یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو قیامت کے دن کا زَزْرَةَ بہت بڑی چیز ہے اور کیا کرے گا ہر بچے کو اٹھانے والی اسے ڈسٹریکٹ ہو جائے گی اپنی بچے سے ہر عورت جان چھوڑے گی اور پیچھے اٹھا دے گی اس کو اور ہر جو پراغننٹ عورت وہ اپنا حمل گرا دے گی کہ یہ بوجہ میرے اوپر آج اس کو مجھے یہ بھی نہیں چاہیے اور خوف کے بیجے سے وہ گر جائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے کی حالت میں ہیں وطرہ نظر تم دیکھو گے لوگ نشے میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُقَارَ لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَضَابَ اللَّهِ شَدِيد یہ اللہ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا اس دن یہ قیامت کا دن ہے فَقَيْفَتَتْ تَقُونَ اِنْ كَنْفَرْتُمْ يَوْمَ يَجُلْ وِدَانَ شِيبَا تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس دن کا جس دن بچے بھی بڑے ہو جائیں گے جس دن بچے چھوٹے بچے ہی بڑے ہو جائیں گے اور اس دن کا نام قرآن میں کیا آتا ہے عظیم، ثقیل، عصیرہ، گریٹ، ہیوی، ہارڈ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اس دن کے بارے میں جیسے ایک بہت بڑا پتھر سینے پر رکھ دیا گیا ہو یہ وہ دن ہوگا جس میں خدا کی قسم آپ بھی موجود ہوں گے میں بھی موجود ہوں گا اور اللہ گواہ ہے بشیک ہم یقین رکھیں یا از نہ رکھیں اس بات پہ کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم سب وہاں پہ کھڑے ہوں گے آپ اتنی کان کھڑوں گے میں کان کھڑوں گے اور ہم سب صلی اللہ حساب لیں گے اور کس طرح لیں گے ہم اس پہ آتے ہیں ابھی تو پہلا جب سور پھوکا جائے گے تو ہر چیز کو جو زمین میں ہیں ان کو ڈسٹرائی کر دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے جب دوسرا سور پھوکا جائے گا کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دو سور پھوکے جائیں گے یا تین سور پھوکے جائیں گے کچھ علماء کے طرح راجے جو موقف ہے وہ تین سور پھوکے جائیں گے پہلے میں جوانا لوگ بھاگیں گے ہر بندہ یوم یفر المر من اخی بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی وائیف سے یا صاحبہ جسے بڑا پیار محبت کرتا ہوگا دعوے کیوں گے اس نے عشق محبت کی کہ تمہارے لئے چاند تارے تارے توڑ کے لیا ہوں گا یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا ہم جییں گے کٹے مریں گے اس دن کہہ رہا ہوں گا بھاگ مجھ سے دور جا وہ صاحبہ تھی وابنی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا کیونکہ اس دن پتا کیا ہوگا اس دن بیس فرنڈ آپس میں دشمن ہوں گے جو دین پر نہیں تھے قریبی دوست بیس فرنڈ آپس میں دشمن شدید ہوں گے ایکسپٹ دوست ورمتقین جو متقی ہوں گے وہ آپس میں اس ٹائم ہی دوست ہوں گے تو لوگ بھاگ رہوں گے دوڑ لے ہوں گے ٹیک ہے مار ہوں گے دوسرا صور پہ کر جائے گا اور کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو تفسیر ہیں یہ قیامت کے دن کی بھی ہیں یہ سور کی نہیں ہے قیامت کے دن کی لیکن اس دن بھی کیا ہوگا لوگ بھاگ دوڑے ہوں گے اور شکار ہوں گے اور تباہ کی جائے بھی ہر چیز آتا ہے کہ جب جانور جو ہے نا وہ جمع کر دی جائیں گے امیجن جنگلوں میں آگ لگ جائے گی اور ہر قسم کا جانور رینڈیر چیتا بیر سکویرل ہر چیز جمع ہو گئے ہیں اس دن ہر چیز کیونکہ آگ لگی ہوگی اس دنیا میں ہر چیز جمع کر دی جائے گی اور جمعہ شمس والقمر سورج اور چاند اپس میں کلاپس کریں گے یونیورس تباہ ہو رہی ہوگی اس میں اور دوسرے سور میں کتنا فرق ہوگا حدیث میں آتا ہے جتنا ایک انسان آدھا گلاس پانی پیتا ہے نا آتا گلاس اتنا فرق ہوگا پہلے سور میں اور دوسرے سور میں جو دوسرے سور میں کیا ہوگا یہ کارنات تمام کی تمام تباہ کر دی جائے گی پلانیٹس یونیورس گلیکسی سپر کلسٹر سب کچھ تباہ ہو برواد کر دی جائے گا ساتوں آسمان ساتوں زمین ہر چیز تباہ ہو جائے گی ہر چیز تباہ ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے کون رہ گیا ہے تو جبریل رہ گئے ہونگے اسرافیل رہ گئے ہونگے ملک الموت رہ گئے ہونگے مکائل رہ گئے ہونگے اور حمد العرش جو فرشتے جنہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا وہ رہ گئے ہونگے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ لیٹھ پی ٹو حمد للعرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ایک ان کو موت آجائے چونکہ اللہ کسی جیز کا موت آج نہیں ہے تو ان کو موت آ جائے گی پھر میکائل کو موت آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ملک الموت کدھر ہے یا اللہ جبریل زندہ ہے اسرافیل زندہ ہے ملک الموت زندہ ہے تو ان کا لیٹ بھی تو اسرافیل اور جبریل اور ملک الموت بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل تمہیں میں نے ایک مقصد کیلئے بنایا تھا پیدا کیا تھا اب تمہیں بھی موت آ جائے سبحانہ اللہ ان کو بھی رہت آ جائے اب اللہ تعالیٰ ملک الموت سے بات کریں گے برحال ان کا جو نام ہے نا اسرایل یہ اثنٹک نیم نہیں ہے ملک الموت ہی حدیث میں آئے تو انہوں نے کہا اے تمہیں میں نے ایک ریزن کیلئے پیدا کیا تھا کہ تم لوگوں کی روئے کبز کرو آج تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے خود موت دے دیں گے جو لوگوں کو ساری زندگی موت دیتا رہا جنات کو انسانوں کو ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ نا ساتوں آسپانوں اور زمین کو اپنے مٹھی میں بند کریں گے اور شیک کریں گے اور پھر کہیں گے این الملوک العرض این الجبارون این المتقبرون کہا ہے دنیا کی بڑے بڑے بادشاہ کہا ہے متقبر لوگ کہا ہے جو ظلم کیا کرتے تھے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کوئی ہوگی نہیں جواب دینے کیلئے ایک رب العالمین اکیلے ہیں ختم سب کچھ اللہ خود اپنی سوال کا جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج ایک بادشاہ قحار کی ملک بادشاہت ہے اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اور اگلے سور پھونکنے کے بعد کتنا فرق ہوگا حدیث میں تاہر فورٹی کا لیکن صحابی کو یاد نہیں رہا کہ فورٹی ڈیز فورٹی ھیرز فورٹی تھازن ھیرز کتنا ہی سیڈ آئی ڈیمیمبر ایٹس فورٹی واللہ علم کتنا ڈسٹنس ہوگا کتنا فرق ہوگا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ایک آسمان اور زمینوں کی نئی تخلیق کریں گے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القحار اجزن آسمان اور زمین کی ایک نئی طریقے سے خلقت کی جائے گی نئی طریقے سے وبرزو للہ الواحد القحار اور ہر کوئی ایک رب واحد القحار کے سامنے کٹھا ہو جائے گا اور ڈیٹیلز میں اگر جائیں تو دسکائے بھی بھی ملٹی کلرڈ ملٹی کلرڈ مختلف دروازے ہوں گے اور زمین کیسی ہوگی پلین ارث کوئی اونچنیش نہیں ایز شائنی ایز سلور ایز وائٹ ایز فلاور اور اس زمین پہ آسمان سے ایک لیکوڈ گرے گا جو کہ جیلیش اور وائٹ جیلی ٹائپ کے لیکوڈ ہوگا جو کہ آسمان سے گرے گا اور زمین سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ستر ستر لوگ ایک عبر سے نکلیں گے ستر ستر لوگ اور نکلتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف جائیں گے اور کس طرح نکلیں گے وَجَاَتْ كُلُّ النَّفْسِ مَعَهَا سَائِقُونَ شَهِیدْ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتی ہوں گے ایک سائق ہوگا جو اس کو ڈرائیو کرتا ہوا لے جائے گا اور ایک شہید ہوگا جو کہ گواہ ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کا کتاب ہوگی یہیں جانے ہیں کہ مونڈا نہیں ہے یہ تری جگہ جہاں پہ سب نہیں مل کے جانے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بلکہ مسجد نبی میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے اور ان کے خطاب ان کے ساتھ تھے ایسے ہاتھ پکڑا اور کہا میں ابو بکر عمر ہم تینوں کٹھے اس طرح قیامت دن کھڑے ہوں گے تو ہر شخص اس دن کھڑا کر دیا جائے گا نئی ریکریشن ہوگی اس دن قیامت کے دن اور کیا ہوگا سبحان اللہ وہ دن کیسا ہوگا حدیث باتا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا ایک میل کے فاصلے پہ کتنا قریب اللہ اکبر لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے ٹکنوں کے برابر پسین نہ ہوگا کچھ سے گھٹنوں کے برابر کچھ سے ویسٹ کچھ سے کندوں کے برابر اور کچھ اپنے پسینوں میں گھوتے کھا رہے ہوں گے اپنے عامال کے بخدر کہ جتنے انہوں نے برے عامال کی یہ اتنا ہی لوگ ٹورچن میں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے بھی ہوگا اس دن نیک لوگ اللہ کے عرش کے سائے کی نیچے ہوگا اس پر ہم بات کریں گے تو یہ محول ہوگا لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور ایک طرف میدان میں جا رہے ہوں گے فرشتے ان کو ساتھ ہیں ان کو ڈرائیو کر رہے ہیں سائق ہے اور شہید ہے ان کو ڈرائیو کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سپیشل مقام دیں گے اس دن ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ذریل خوار ہو رہے ہیں کچھ لوگ آنر میں ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ایک سٹائٹس دیں گے اس دن کیونکہ لوگ کس طرح نکلیں گے حفاتن عراتن غرلا ننگے پاؤں ننگے جسم انسرگم سائزڈ بغیر ختمہ کیے ہوئے حضر آشان نے کہا یا رسول اللہ لوگ اس طرح نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے نہیں حیاء کدھر جائے گی لیکن میں کہا آشان اس دن معاملہ بہت بڑا ہو کا حصہ ہے جس دن آپ کا فائنل ایگزیمنیشن ہو امیجن کریں فائنل ایگزیم ہے اور آپ کے پچھلے چار سال کی ڈگری اس پر ڈپینڈ کرتی ہے اور اگر آپ کا موبائل گر کے اس پر ڈینٹ پڑ گیا ہے آپ کو پرواہ ہوگی نہیں حالی کہ عام دن آپ بیٹھے ہوتے گرتا اور ڈینٹ پڑیتا آپ کو نیا موبائل تھا آپ کو کہا میری زندگی تباہ ہو گئی لیکن اس نے آپ کو ٹینشن ہی ایگزیم کی ہے تو اس دن آپ نے کہا یا رسول اللہ حیاء کہاں جائے گی اور لوگ دیکھیں گے نہیں دوسرے کو انہیں کہا حائشہ اس دن معاملہ اتنا بڑا عظیم ہوگا کہ کوئی بات ہی نہیں کہتا ہے کوئی کس کو دیکھے گا ہی نہیں کہ وہ کی خیال ہی نہیں آئے گا اتنا معاملہ بڑا ہوگا اور اس دن ہی مشکل حالات ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس حالت میں دیکھوا ایکٹی پہ رہتا ہوں اللہ تعالی کیوں انسانوں کو انسرک مسائش کھڑا کریں گے بلا قادرین علا عن نسویا بنانا اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں تمہاری فنگر پینٹز تبہ واپس کر دوں گا اور خطنے کے بغیر کیوں کھڑے ہوں گے زندگی میں بچ پر میں جو تیرا جسم کا ٹوٹا تیسے الگ ہو گئے تھا مٹی بن گیا پتہ نہیں کہاں گر گیا وہ بھی ہم نے تجھے واپس دے دیا ہم نے وہ بھی زائن نہیں کیا پورے پورے تمہیں کھڑا کر دیا اتنے قادر ہیں ہم لوگ کہتے ہیں ہم واپس آئیں گے اللہ کہتے ہیں تم واپس کیا تمہارے تو فنگر پرنٹ بھی ہر شخص کو میں تمہارے اپنے اپنے فنگر پرنٹس دوں گا یہ اللہ کی قدرت اور شان ہے تو اس حالت میں ہوں گے اب سب اس حالت میں ہوں گے اللہ سبحانتہ اللہ اپنے نیک لوگوں کو کپڑے پینائیں گے اللہ کی ابھی نے کہا حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانتہ اللہ سب سے پہلے مخلوق میں جس کو کپڑے پینائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوگی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالنے سے پہلے بھرانہ کیا گیا تھا اللہ کی راستے میں جس کے کپڑے دارا اس کو کٹپولٹ میں اور آگ میں ڈالو تو جو شخص اللہ کے راستے میں ذلیل ہوا ہے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پر ہوں اللہ کے انبیئی کو اور پھر نیک لوگوں کو کچھ لوگوں گے جو پیدل بھاگ رہے ہوں گے کچھ لوگوں گے جو گسیٹ رہے ہوں گے کچھ لوگوں گے جو رائیڈنگ بیسٹ پر ہوں گے جنگوں اللہ تعالیٰ عنر کریں گے اور قرآن کہتے ہیں لوگ نہ اسکورٹ کر کے رب کی طرف جوہنا ولائے جائیں گے وہ اسکورٹ ہوں گے پروٹوکول کے ساتھ ہوں گے کچھ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ دیکھیں گے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اندھے ہیں بہرے ہیں اور گھونگے ہیں اور وہ اپنے سر کے بل کھڑے ہوئے ہیں پاؤں اوپر ہیں اور سر نیچے ہیں ان کے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے دنیا میں قرآن کی آیات اور حدیث پڑھی گئی انہوں نے ان سے موہ پھر لیا ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے تو سمجھ بھی نہیں آتی let's enjoy life you know yolo you only live once چار دن کی جوانی ہیں ایشی کرو دیکھی جائے گی لالے دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو نہ اندھے بھو کرے کھڑا کریں گے اپنے موہ کے بات کہ انہوں نے قرآن کی آیات سے موہ موڑا تھا اس لئے آج یہ اندھے بھی ہو گئے وَقِيلِ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِتُمْ لِقَعَا يَوْمِكُمْ هَذَا آج ہم تمہیں اس طرح بھولا دیں گے جس طرح تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھولایا تھا تم نے ہمارے ذکر سے موہ موڑا تھا آج ہم تم سے موہ موڑ لیں گے قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ کون سے آیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے موہ موڑے گا اس کے لئے زندگی بھی ٹائٹ کر دیں گے اور قیامت کے دن کیا ہوگا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَةِ قرآن ہے اور ہم قیامت دن سے اندھا گھرے کھڑا کریں گے وہ اندھا ہوگا قَالَ لِمَانَ حَشَرْتَنِ اَعْمَا مَقَدْ قُنْتُ بَصِيرًا اے اللہ تُنہے مجھے قیامت دن کیوں اندھا کی ہے جب میں دنیا میں دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قَذَالِكْ اسی طرح سے ہوگا عطت کا آیات ہونا فَنَسِتَهَا ہمارے آیات تمہارے پاس آئیں تم نے ان کو بھولا دیا قَذَالِكْ الْيَوْمَ تُنسَا اور ہم آج تمہیں بھولا دیں گے تو اتنے لیکچر سننے کے بعد اگر ہم ٹھیک نہ ہوئے ہم کتنے how many reminders do we need to change our lives how many lectures do we need to change our lives اس سے پہلے کہ کہ ہماری موت نہ آجا اور قیامت دن ہمارا برا عشاہ نہ کیا جا رہا تو کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرح کھڑے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کو دیکھیں گے کہ لوگ اپنی کندوں پہ اونٹ بکریاں گھر گاڑیاں لے کے پھیر رہے ہوں گے اور بوجھ میں ہوں گے انہوں نے چلا نہیں چاہ رہا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چوریاں کیا کرتے تھے کسی کا مال گھسیٹا کسی گاڑی چوری کی کسی کا گھر پہ قبضہ کیا کسی کے زمین پہ قبضہ کر لیا وہ کمر پہ اپنے کمر پہ کسی کی بکری چوری کسی کی کیمل چوری کر لیا وہ کمر پہ یہ اٹھا کے پھر زلط پوری کائنات آدم سے لے کے آخر انسان دیکھ رہے ہوں گے یہ چور تھا زلط اور اسوائی اور تکلیف اور عذاب ہوں گے اس دنیا میں تو فاسق فاجر انہیں ایک سب کٹھے پھیر رہے ہوتے ہیں ایسے لیکن قیامت کے دن فرق ہوگا قیامت دن سب کٹھے نہیں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے دیکھے جائے کہ ان کی لمبی لمبی گردنیں ہیں لمبی لمبی گردنیں ہیں یہ کون لوگ ہوں گے موزن جو دنیا میں آزان دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بلائے کرتے تھے اور یہ آنر سے ان کی گردنیں بلان دوں گی اور فخر سے یہ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے کرسٹ گارمنٹس پہنے ہوں گے جنہوں نے لیند شدہ لباس پہنے ہوں گے اور جو ان کو تکلیف پہنچا رہے ہوں گے یہ کونسی عورتیں ہیں جو کہ چیختی چلاتی تھیں اور بین کرتے تھیں کسی کی موت پر اپنے آپ کو پیٹ رہی ہیں اپنا پھار رہی ہیں اپنے بال کر رہی ہیں اور مار رہی ہیں اپنے آپ کو یہ کسی کی وفات پہ چیخنا چلانا اور بین کیا کرتے تھیں کچھ عورتیں ہوں گی کچھ لوگ ہوں گے بلکہ کچھ مرد اور عورت دونے ہوں گے جو کہ آدھے ان کے دھڑ سفید ہوں گے آدھے کالے ہوں گے یہ ٹو فیسٹ لوگ ہوں گے لوگوں کے سامنے تو کیسے اور پیچھے کیسے لوگوں کے سامنے تعریف کرتے پیچھے ان کی چغلیاں ان کی قیبتیں کرتے اس دن اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے اور ظاہر کر دیں گے اسی طرح سے لوگوں کے بارے میں آتے ہیں کچھ لوگ سبحان اللہ وائٹ فیسز کیوں گے دل بھی ہوں وائٹ چمکتے فیسز اور نور کے ممبر بھی بیٹھے ہوں گے حتیٰ کہ انبیاء بھی ان پر رشت کریں گے انبیاء پروفٹس کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے آپ اس پر محبت کرتے تھے کہ آپ سے صرف اللہ کیلئے محبت ہے مجھے نہ کوئی لینا دینا آپ سے نہ کچھ میں آپ سے ملنے صرف اس لئے آتا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کی محبت ہے اللہ کی رضا کیلئے کہ میں رب مجھے راضی ہو جائے اتنا بڑا مقام ہے اس کا مہور کے ممبروں پر ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کے باڈی پارٹس شائن کر رہے ہوں گے یہ امت محمد میں سے ہوں گے جو وضو کیا کرتے تھے یہ ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے جو شخص وضو ہی نہیں کرتا پانچہ نمازیں پوری نہیں بڑھتا اس سے کیا بنے گا اس طرح سے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ چونٹیوں کے سائز کے برابر ہوں گے جن کو لوگ نوٹس ہی نہیں کریں گے یہ متقبرین ہوں گے جو بڑا تقبر کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا خوبصورت چہرہ ہے میرے پاس بڑا مال ہے میرا جو خاندان ہے نا جی ہم صرف خاندان میں شادی کرتے ہیں میرے پاس جو اللہ نے مجھے جو دیا نا کسی اور کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اتنا انوٹسنگ بنا دیں گے کہ وہ چونٹیوں کے برابر ہوں لوگ اپنے قدموں کے نیچے بھاگتے ہوئے ان کو رونتے چلے جا رہے ہوں گے اور ایک عجیب لڑائی جھگرا ہوگا لوگ کہیں گے کہ تیری بیسے میں آج حالت میں ہوں اپنے دوستوں کو بلیم کر رہے گے کہ تیری بیسے چل پارٹی پر چل چل جگر لگا لے سوٹا کچھ نہیں ہوتا یہ کر لے تو یہ کہتا ہے کہ بات سن ٹھیک ہے سب کچھ اور لوگ آپ اس میں کوئی شیطان کو بلیم کر رہا ہوگا شیطان کہا کہ میں تو طرف سے بشرا دیا تھا تو نے کام کیا تھا کوئی اپنے کارین کو بلیم کر رہا ہوگا وہ کہا کہ میں نے بشرا دیا تھا تو نے خود کام کیا لوگ آپ اس میں لڑ جگر رہے ہوں گے اور یہ دن کتنا لمبا ہوگا پچاس ہزار سال کے برابر پچاس ہزار سال کے برابر پفٹی تھاؤزن یئرز اور اسی حالت میں جو ہیں لوگ تنگ آنگے فلسٹریٹ ہو جائیں گے سور سوہ نیزے پہ ہے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور لڑائی جگڑا ہے پچاس ہزار سال ہماری عمر کتنی ہے کسی کے تیس چالیس پچاس ساٹھ وہ ہزار کسی کے ہے آپ سے وہ پچاس ہزار سال کے دن ہوگا لوگ تنگ آ جائیں گے کہیں گے کیا کریں آپ کہیں گے چلو پروفٹ سے پاس چلتے ہیں تو کہیں گے کون آدم کی پاس چلتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے شاید وہ کچھ نہ کچھ کریں لوگ ڈھوڑنے ہیں کہ آدم کی دن ہے آدم ملیں گے اے آدم آپ اللہ سے چفارش کریں حساب تو شروع کریں حساب تو شروع کریں آدم کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی میں نے وہ پھل کھالے تھا میں آج اس کے بارے میں پریشان ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی نہ کبھی اس سے پہلے تیرے غصے میں تھے نہ کبھی اس کے بعد تیرے غصے میں تھے جتنے آج غصے میں ہیں یا ربی نفسی نفسی اے اللہ مجھے بچا لے میں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا لوگ نو کے پاس جائیں گے نو نو سو پچاس سال دعوت اکام کیا آپ نے آپ ہمارے بارے میں کہا میں کیسے کروں میں تو اپنی قوم کے بارے بدعا کی تھی میں آج اللہ وہی کہیں گے آج اللہ رب العالمین اتنے غصے میں ہیں نہ کبھی پہلے اتنے غصے میں تھے نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوگے یا ربی سلم سلم اے اللہ مجھے بچا لے مجھے میرے نفس کو بچا لے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اے موسیٰ آپ نے کہا میں کیسے سفارش کروں میں نے ایک بندے کو مکہ مار کے مارا تھا میں نے قتل کیا تھا اس کا میں کیسے کروں ابراہیم آپ خلیر الرحمن ہیں آپ اللہ کے دوست ہیں آپ سفارش کریں نے کہا میں نے رب العالمین کے سامنے جو تین جھوٹ تو خیر نہیں تھے وہ ایک طرح سے توریہ تھا وہ جو تین آتے ہیں نا ان کے سٹوریز کے بارے میں ایک انیس وقیم جب لوگوں نے کہا نا عبادت کے جاتے ہیں انہوں نے کہا میں بیمار ہوں دوسرا صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ میری بہن ہے اور تیسے جو بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے بھی حال کہ یہ پوچھو ان سے لیکن میں پرشان ہوں کہ میں کیا کروں گا انبیاء کس چیزے پرشان ہوں دین کیلئے جو انہیں ہمارا کیا بنے گا سبحان اللہ ہم کیا بولیں گے ہم کس کنڈیشن میں ہوں گے تو لوگ عیسی علیہ السلام کے بحث دیں گے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موزازی طور پیدا کیا آپ کچھ کریں سیم سیم اللہ تعالیٰ آج بہت خصے میں ہے نہ کبھی پہلے تھے نہ بعد میں ہوں گے یا ربی نفسی نفسی اللہ مجھے بچا لیں لیکن کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک شخص سے بارے ہم داتا ہوں اللہ ہو اکبر جس شخص سے پاس تم جاؤ گے تو وہ تمہاری سفارے ضرور کرے گا تو کہیں کون ہے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اللہ کے نبی کے پاس آئے گی کہ یا رسول اللہ آپ تو امام ہیں انبیاء کے آپ تو آخری لوگوں کے سید الاولین اول آخرین احضر الخلق بہترین آپ کریں تو اللہ کے نبی کیا کہیں گے کہ آنا لہا یہ میرے لئے تھا یہ میری لئے تھا تو اللہ کی میرے سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و سنہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ نے خود کہا کہ ایسی حمد و سنہ میں نے کبھی بیان نہیں کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ کالیمات سکھائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے حبیب کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرسیں گے اپنے سر کو اٹھائیے سل تعتک سوال کریں آپ کو دیا جائے گا وشفے تشفا آپ شفاعت کریں آپ کے قبول کی جائے گی اللہ کی نبی اپنے بارے میں نہیں کہیں یا رب امتی امتی اے اللہ میری امت کو بچا لے اے اللہ میری امت کو بچا لے ہم نے کیا کیا اللہ کی نبی کے ساتھ چن چن کیوں ان کی سنت کو پامال کیا ایک ایک سنت کو پوائنٹ دیکھ کہ اس کو بھی توڑنا ہے اس کو بھی توڑنا ہے داڑیہ میں پسند نہیں ہے مسواقہ میں پسند نہیں ہے ان کی ایک ایک سنت کو ہم نے توڑا اور ایک کون ہے یہ محمد واللہ شکرانے کے نفر ادا کرنے چاہیے ہمیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں انبیاء نے تمانا کی کہ ان کی امت میں سے ہم بن جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم لگے گا مجھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آتا ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے اہد لیا کہ اگر تم ہو اور تمہاری نبوت ہو لیکن میرا بندہ محمد آ جائے تو تم نے اس کے ہاتھ بیعت کرنی ہے تم نے امتی بن جائے نا اس کا یہ وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف بیان کی جن کے حمد و سنا بیان کی جن کا پاکیزگی بیان کی اکل کی ان کی پاکیزگی بیان کی اور کہا ما ظلہ صاحبکم وما خوا آنکھوں کی پاکیزگی بیان کی اور کہا ما زاغ البصر وما تغا زبان کی پاکیزگی بیان کی وما ینتکو ان الحوا وحی کی پاکیزگی بیان کی ان کی امت کی پاکیزگی بیان کی یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اہلِ بیعت کی پاکستگی بیان کی یہ ہے محمد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کی اور ان کی امت کی اور اہلِ بیعت کی پاکستگی بیان کی سب انبیاء کو ناموں سے پکارا سب انبیاء کو یا آدم اس کن انتا وزوجک الجنہ یا نوح انہو لیس من اہلک یا ابراہیم قد صدقت رعیہ یا موسیٰ ان استفیتوک علی الناس یا ذکریہ خذل کتاب بقوہ یا یحیٰ یا ذکریہ انہا نبشروک بغلام نسمو یا ذکریہ انہا نبشروک بغلام نسمو یحیٰ یا یحیٰ خذل کتاب بقوہ یا موسیٰ ان استفیتوک علی الناس یا عیسیٰ ابن مریم انتا قلتا لی الناس تمام انبیاء کو ناموں سے پکارا لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو نام نہیں لیا بلکہ تشریف اور تعظیم سے پکارا یا ایوہ النبی یا ایوہ رسول یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدثر القاب سے پکارا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پاس بھاکے جا رہے تھے تور پہ اللہ نے بوچھا رب العالمین جلہ وعلا کہ اے موسیٰ کیا چیز بھگا کے لئے آپ کو کہتے ہیں یا اللہ میں تیز بھاگ کیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا رب شرح لی صدری و یسر لی امری اہلا میرا سیدھا کھول دیجئے دعا کیے اللہ تعالی سے اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم نے پسینا کھول نہیں دیا بدون سوال بغیر سوال کے ابراہیم ہے دعا کریں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ تعالی محمد کے لئے پہنے گے ہم نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیا ان نبی کی امت میں زہم لیکن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ ہم نے اونی نہیں کیا ان کو اتنا وفادار انسان نہ اس کائنات نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا جو شخص ہمارے لئے دعائیں کرتا تھا اللہ تعالی محمد اپنے آخری دنوں میں بیماری میں تکلیف میں تکلیف میں شدید بخار سب صحابہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا تمہیں پتا ابراہیم نے کیا دعا کی تھی اپنی امت کے لئے اور کہا کہ اِنَّا هُنَّا أَضْلَلْنَا كَسِيرًا مِنَ النَّاس فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّا هُمْ مِنِّي وَمَنْ عَسْوَانِي فَإِنَّا كَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہا کہ اے اللہ انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کی ہے میری قوم کی لوگوں نے جو تم میری اطاعت کرتے تو وہ تم میرے میں سے ہے لیکن یا اللہ جو میری اطاعت نہ کرے نا تو تو بڑا معاف کرنا والا تو معاف کر دینا اپنی امت کے لئے امبیاء کا دل کیسا ہوتا ہے کہتے ہیں عیسیٰ نے دعا کی کہ اِن تُعَذِبُمْ فَإِنَّا هُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّا كَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَإِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِكِيمُ کہ یا اللہ اگر تو ان کو گناہ دینا چاہے ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو بڑا عزیز ہے اور حکیم ہے اور کہتے ہیں کہ اِن تُعَذِبُرْ لَهُمْ فَإِنَّا اس ہاتھ اٹھائے اور رونے شروع ہو گئے اور کہا کہ یا ربی امتی امتی تو جبریل دوڑتے ہوئے آئے آسمانوں میں تیرتے ہوئے اور کہا کہ اے محمد پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چیز رولا رہی ہیں حالانکہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں تو انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہا کہ میری امت کے بارے میں کیا کریں گے میرے جانے کے بعد تو بھاگ گئے تیزی سے اور اللہ سے سوال کیا اور پھر واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہا رہے اِنَّا سَنُرْدِكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے اور کبھی بھولائیں گے نہیں ان کو یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لائف سٹائل کو اپنانے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جن کے چہرے کو اپنانے میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم نے تو ٹوم کروز کی سنت میں عمل کیا رالڈو کی سنت میں عمل کیا لیکن ان کی جو جس شخص سے بہتر شخص دیکھا کسی نے نہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اور کہیں گے یا اللہ آپ شفاعت شروع کریں تو اللہ رب العالمین شفاعت کو شروع کریں گے اور شروع کرتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ خود آئے نہیں ہوں گے جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ شفاعت یہ دعا قبول کریں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً تمام انجلز آسمان کے دروازے کھلیں گے اور رو بے رو لائنز میں داخل ہو رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آئے گی اس سے پہلے تو لوگ چیخ چلا رہے تھے لیکن جیسے رب العالمین آئیں گے وَخَشِعْتِ الْأَصْوَادُ لِلْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَا إِلَّا حَمْسَا اللہ اکبر لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی کچھ سنائیں نہیں دے گا ایکسپٹ ویسپرنگ اور ایکسپٹ جو قدموں کی چاپ کے إِلَّا حَمْسَا اللہ کے روب اور جلال وَجِيْا يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم اور جہنم کو لائے جائے گا اور ہمارا ٹاپک نہیں ہے جہنم جب ہم نے بات کی تو اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ کتنی خوفناک ہوگی تمام امتیں جو انا اپنے قدموں پر گر جائیں گی جہنم کو دیکھ کے اتنی خوفناک ہوگی ستر ہزار زنجیریں ہر زنجیر پہ ستر ستر ہزار فرسٹسو پکڑ کے آ رہے ہوں گے یہ ہوگی جہنم اور جنت کو بھی لائے جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی حساب شروع کریں گے اللہ اکبر آدم سے کہیں گے اے آدم اپنی ذریعت میں سے جہنم کا حصہ علق کر دو آدم کہیں گے یا اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا حصہ علق کرو ہر ہزار میں سے نو سو نانوے جہنم کی علق کر دو لا الہ الا اللہ ہر ہزار میں سے نو سو نانوے جہنم ایک جنت میں ہم اپنے آپ کو کہاں کاؤنٹ کر رہے ہیں یہ وہ ٹائم ہوگا جب فقی فتت تکونہ انکنفرتم یوم یج علو الولدان شیبہ یہ وہ سن کے نا بچے بچوں کے بات سفید ہو جائیں گے یہ بات سن کے بچے بوڑے ہو جائیں گے یہ بات سن کے اور اس کے بعد سب سے پہلے تین لوگوں کو بلائے جائے گا اور ان کا حساب کیا جائے گا ایک شہید ہوگا ہاں جی کیا کیا ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا تھا اے اللہ میں نے اپنا مال بھی اپنی جان بھی تیری لگایا اللہ کہاں کذب تو نے جھوٹ بولا تو نے لوگوں کیلئے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا دلیر تھا بڑا بہادر تھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے نہیں بلکہ جہنم کو بڑکائیں گے ان لوگوں سے اس کو جہنم میں ڈالیں گے ایک سخی ہوگا بڑا لوگوں پر خرش کرتا ہوگا اے اللہ میں نے آپ کے لئے لوگوں پر خرش کرتا ہوگا کہاں کذب جھوٹ بول رہا تو تو نے لوگوں کو دکھانے کیلئے کیا تھا ان کو بھی جہنم عالم اور قاری آئے گا بڑا پیارا قرآن بڑھتا ہوگا بڑا پیارا بیان کرتا ہوگا ہاں تم نے کیا کیا تھا اللہ آپ کے دین کو سیکھا اور سکھایا تو نے لوگوں کی خوشنودے کیلئے کیا تھا تو مجھے لوگ کہیں گے کیا ماشاءاللہ تبارک اللہ تو بھی نکل جائے آنسا جہنم ہے اور ان کو بوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال جائے گا حدیث بات ہے جہنمیوں کو ان کے پاؤں سے پکڑ کے اور ان کے جبڑے سے پکڑ کے ایسے پکڑ کے ان کو یوسا بن جائے گا اور ان کو ایسے زمین کے بل گھسیٹ کو پھینک کر جائے گا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نیک لوگوں کا حساب لیں گے اور وی آئی پی سکوٹ سب سے پہلے ہوگا اس امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ستر ہزار لوگ اللہ میں یہ کہا تھا میری امت کے ستر ہزار لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں سیدھا بیزنس کلاس کوئی چیک ان بیلنس نہیں سیدھا جنت میں وہ نہ تو سپرسٹیشنز فالو کرتے ہیں نہ ہی اپنا آپ کا کا کارٹری کرواتے ہیں نہ ہی وہ they don't follow bad omens ٹھیک ہے نہ سپرسٹیشنز نہ bad omens نہ کارٹری کراتے ہیں اور وہ اپنا آپ پہ رکیہ کے لئے بولتے بھی نہیں ہیں کہ مجھ پہ رکیہ کرو ان کا توقع اللہ تعالیٰ پہ اتنے کہ ہم خود ہی اللہ سے دعا مانگ کے شفا لیں گے اور وہ اللہ پہ توقع کرنے والے ہیں چار کوالٹیز ہوں گے ان میں تو وہ سیدھا جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی سبحان اللہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو مزید بڑھا دے اور یہ good news ہے ہم سب کے لئے ہیں اور آج کی سب سے اچھی news جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید کو بھی آئٹ کر دیا کہ ہر ان میں سے ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ورنہ کہ صرف ستر ہزار ہزار تھے تو صحابہ کرام جو خدبہ حجد وردہ پہ تھے وہ ایک لاکھ چوتہ ہزار تھے صحابہ کرام کی طرح خاتے میں آ رہے ہیں تو عمر میں خطاب نے جب سنا تو کہا اللہ اکبر شاید اب پاہر ہو جائیں گے تو یہ لوگ کو وی آئی پی پروٹوکال سے یہ نکل جائیں گے اسی طرح سے پھر کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے حساب کتاب کیا جائے گا اور جو سب سے بیسٹ ہوں گے انہیں سب سے پہلے حساب کتاب کیا جائے گا جو مسلمانوں میں سب سے بہترین ہوں گے اور سب سے پہلی جو چیز پوچھی جائے گی کہ آمد کے سب سے پہلا سوال اللہ کی طرف سے وہ ہوگا اپنی نمازیں دکھاؤ اپنی نمازیں کھولو اور پھرستے نمازیں کھولیں گے نمازیں ہوگی کاؤنٹنگ ہوگی کاؤنٹنگ بھی ہوگی کہ اس نے زندگی اتنی گزاری اتنے دن تھے پانچ وقت کی نمازیں کیا پوری ہیں یا نہیں ہیں اگر تو پوری ہو گئی تو الحمدللہ آگے بڑا جگہ کہ نماز اس نے کس طریقے سے پڑی اللہ کے نبی کے طریقے سے پڑی کیا ٹکریں ماری اگر کاؤنٹنگ پوری نہ ہوئی تو دیکھیں گے کہ دیکھو کہ نفلے پڑی ہیں اس نے نفلی عواضت کیے نوافل پڑی ہیں اس نے تراویہ پڑی اس نے بڑی جو کمپنسیٹ کرے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اگر تو وہ ہوئے اور کمپنسیجن ہو گئی تو پھر تو آسانی ہے اگر وہ پوری نہ ہوئی اور نمازوں کے مام میں ڈھیلا پن ہوا تو حدیث میں اس کے مفہوم ہے اس کے کتاب نامے کو بند کیا جائے گا اچھا جتنے مرض جنے کا مال ہے اس کو جہنم میں پھینک دے جائے گا جس کے نمازیں ٹھیک ہوئیں اس کا حساب آسان جس کے نمازیں ٹھیک نہ ہوئیں اس کا حساب مشکل ہو جائے گا ہم کتنے بھی نمازوں ہی حفاظت کرتے ہیں پچاس نمازیں فرستی ہیں ابھی صرف پانچ تک رہ گئی ہیں اور عجر کتنے کا ہے پچاس کا پورا لیکن ہمیں وہ بھی بھاری ہوتی ہیں تو نمازوں کے بارے میں بھائیو بہت فکر کریں سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں حساب کتاب ہوگا تو ایک شخص قیامت دن آئے گا اس کی ایک نماز قبول نہیں کیا جائے گی ستر سال کا ہوگا وہ ساٹھ سال اس نے کمہ سے مناظریں پڑھی ہوں گی کیونکہ دس سال میں نماز فرض جائے دی ہے کیونکہ اس حدیث میں کیا آتا ہے اگر رکو ٹھیک کرتا ہوگا سجدہ ٹھیک نہیں کرتا ہوگا ٹکریں مارتا ہوگا ابھی اٹھانے ہوگا پھر دوبائے گر جاتا ہوگا اور اگر سجدہ ٹھیک کرتا ہوگا تو رکو ٹھیک نہیں کرتا ہوگا کبھی کمر اوپر ہے کبھی نیچے ہے کبھی کس طرح ہے کبھی کس طرح ہے اللہ کے نبی پہ کمر پہ اگر پیالہ رکھا جائے تو وہ پیالہ گرے گا نہیں تو نمازوں کی حفاظت آج اگر آپ کچھ لے کے جاسے اتنے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں آج سے سب سے پہلا سوال نماز کے پر میں کیا جائے گا اور پھر سات لوگ کیونکہ حساب کتاب ہو رہا ہے لوگ پریشانی میں ہوں گے اور اس سے پہلے بھی سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سائے نصیب ہوگا اور اس سات لوگ کون سے ہیں ایک جسٹ رولر ایک وہ ینگسٹر جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری جوانی عبادت میں گزاری تیسرا وہ شخص جس کا دل تھا نا وہ مسجد سے جوڑا ہوا تھا ہمیشہ کہ بس نماز کا بھگی میں پہنچوں دل مسجد سے جوڑا ہوا تھا بار بار گھڑی دیکھتا کہ نماز کب آئے گا چوتھا وہ شخص جس نے زنا کی دعوت جس کو ملی ایک بڑی سٹائٹس کی اور خوبصورت عورت سے اس نے کہا ان یا خاف اللہ میں اللہ سے درتا ہوں انشاءاللہ یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں سو ہوں گے اور وہ ہر شخص جس کو زنا کی دعوت ملی اس نے کہا کہ میں اللہ سے جلتا ہوں میں نہیں کر سکتا یہ کام پانچ فانچ وہ شخص جو دائے ہاتھ سے چریٹی دیتا ہوگا اس کے بائے ہاتھ کو بتا نہیں چلتا ہوگا مینز اس نے خاموشی سے وہ صدقہ خیرات کرتا ہوگا کہ لوگوں کو بتا نہیں چلتا ہوگا خاموشی سے دیتا ہوگا چھتی چیز جو اکیلے میں روتا ہوگا اپنے گناہوں پہ اکیلے اپنے گناہوں کو یاد تہر کے اللہ کے ساتھ میں آسو بھاتا ہوگا یا اللہ معاف کرتے میں بڑا گناہگار ہوں مجھ سے غلطی ہوگی یا اللہ مجھے معاف کرتے ساتھوں وہ دو لوگ راجدان انتحاب فِ اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ جو اللہ کی رضا کے لیے اب اس میں محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے ملتے اور اللہ کی رضا کے لیے لدہ ہوتے یہ ساتھ لوگ ساتھ لوگ کیامت کے دن اللہ کے سائے کے اندر ہوں گے جس دن کوئی سائے نہیں ہوں گے یہ ساتھ لوگے لکی لوگ ہر بندے کو بولایا جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَةٍ خَيْرَيْا رَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَةٍ شَرَيْا رَا اور ان کے اعمال نامہ ان کو دیا جائے گا ٹھیک ہے کوئی شخص اپنی جگہ سے موو نہیں کر پائے گا اپنے قدم کو ہلان نہیں پائے گا جب وہ حساب میں پانچ چیزوں کے جواب ہیں نمبر ایک ہے اپنی جوانی کی طرح گزاری دوبارہ دیکھیں جوانی آ رہی ہے باہر باہر آئی ہے جس نے زنا کی دعوت کو انکار کیا جس نے جوانی کی عباد کی جس کا دل مسجل سے ٹیشٹ آ جاتا تھا جو اکیلے میں روتا تھا اور یہاں بھی جوانی آ رہی ہے دوسری وہ چیز جس نے تم نے نالج کتنا سیکھا اور کتنا امپلیمنٹ کیا اس پر تیسری چیز پیسے کہاں سے کمائے چودھی چیز پیسے کہاں پر خرش کیے کمائے تو حلال سے خرش سگریٹ پر کیے خرش موویز پر کیے خرش میوزک پر کیے کیا بنے گا اللہ کو کیا جواب دیں گا چھتا جو پانچ فر چیز فری ٹائم کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم نے فری ٹائم کیسے گزارا تم نے فارق وقت نہیں حفاظت کر رہا حفاظت کریں یہ نہیں کہ ہر وقت ٹائم پاپ جی فور ٹائٹ ویڈیوز چل رہی ہیں کبھی کیا چل رہا ہے یہ سوال کیا جائے گا سات لوگ اس دن سات چیزیں اس دن انسان کے حق میں ہی اس لئے انگینسٹ ویٹنس ہوں گی سات چیزیں پہلی لوگ جو قریب کے لوگ ہوں گے نا وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ تو نیک شخص تھا یہ اس کو مجھے میں دیکھتے تھے یا یہ تو پارٹیز میں نظر آتا تھا یا یہ تو آزان کے ٹائم پہ بیٹھا ورہا تھا گھر میں یا یہ جات کیافی ٹیرین بیٹھا ورہا تھا جاتی ہیں تھا مسجد لوگ اس کے حق میں یا گینسٹ گواہی دیں گے دوسری چیز اس کے اپنا کتاب نامہ وہ گواہی دے گا تیسری چیز اس کے جو ملائکہ کرامن کاتبین گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تو نیک عمال کی یہ روتا تھا یہ آپ کا نیک بندہ تھا یہ یا اللہ ولیعظو باللہ اللہ ہم سے نہ بنایا کہ یہ تو اکیلے میں گناہ کرتا تھا یہ تو مسجد دن جاتا تھا یہ تو بدنظری کرتا تھا یہ تو used to watch fill the videos on internet یہ بیٹھیں میں ساتھ چودی چیز زمین گواہی دے گی یا اللہ اس نے میرے پر سائجتہ کیا تھا یا اس نے میرے اوپر گناہ کیا تھا وہ گواہی دے گی چھتی چیز پروفٹ سے گواہی دیں گے پروفٹ سے گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو شہید بنائے گا امتوں پہ چھتی چیز انسان کے اپنے آزا بول پڑھیں گے انسان کہا تو کیوں بول رہا میرے خلاف کہیں گے وہی بلوار ہے ہم سے جس نے تمہارے زبان کو بلوایا بولیں گے ہاتھیں بولیں گے جس سے بول ٹانگیں بولیں گی پرائیویٹ پارٹس بولیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا اور جس نے اپنا آپ کو بچایا وہ گوائے دیں گے اللہ اس نے بچا کے اپنے آپ کو اور ساتھوں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی ذات جو کہ عالم الغیب وہ شہادہ ہے کیونکہ ہر چیز کو جانتی ہے یا علم خائن دلعینا ما تخف صدور جو آنکھوں کی خیانت ہے اور دلوں کی راز ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے اللہ تعالی بھی گوائے دیں گے کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو نے نہیں کیا جب کتاب نامیں جو دیے جائیں گے خضوح فغلو ان کو پکڑ لو زنجیروں سے باندھو سیونڈی یارڈز یا آئرین چینج ہوگی جن کو باندھ کے جنہ میں پھیکا جائے گا جن کو پیچھے سے دیا جائے گا اور اگر مسلمان ہوئے پیچھے سے تھامن پکڑا جائے گا وہ اگر تو شرک نہ کیا ہوا اور مسلمان ہوئے تو وہ جہنم میں جائنے کے بعد جنت میں جائیں گے جہنم کے راوٹ سے جنت میں جائیں گے جن کو دیا سامنے سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں گناہوں کو معاف کر دیں گے ان کو شرمندی کی دلائیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا تم نے یہ گناہ کیا تھا تم نے یہ گناہ کیا تھا جب میں نے سب معاف کر دیا یا میں نے سب کو نیکیوں بدل دیا وہ اسے ہنڈر رہا ابھی تو اللہ تعالی چھوٹے گناہ بتا رہے ہیں جب بڑے بتائیں گے تو میں کیا کروں گا تو جب اللہ کہیں گے میں نے سب کو نیکیوں بدل دیا کہ اللہ وہ بڑے بڑے گناہ بھی تھے تو ان کو ہی بدل دیا کیونکہ یہ شخص کون ہوگا جو کہ اخلاص والا کوشش کرتا ہوگا سچ ہے دل سے جررت نہیں کرتا ہوگا اللہ کے خلاف پسل جارتا ہوگا کبھی کبھی لیکن جررت نہیں کرتا ہوگا جانبور سے گناہ نہیں کرتا ہوگا کبھی سویا رہ گیا کبھی کابونا پاپا ہے آپ نے پر لیکن یہ کہ یہ جررت نہیں کرتا ہوگا اور کوشش میں لگا رہتا ہوگا دین کو سیکھنے کے لیے حلقات اٹینڈ کرتا ہوگا ویکلی لیکچرز اور کوشش کرتا ہوگا ہر ٹائم انشاءاللہ میں جنرلی بتاتا ہوں کہ ایکسپشنز آر ایوری وئر جو تو دن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کیا بات ہے وہ کہے گا کمال ہو گیا پڑھو میری کتاب ناما مجھے پتہ تھا میرا حساب ہونا ہے میں نے عمال کیے تھے میں پلان کے ساتھ چلا تھا میں نے شیطان کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیا میں نے لڑکیوں کو کھیلنے دیا اپنے ساتھ میں نے میوزک کو نہیں کھیلنے دیا اپنے ساتھ میں نے یہ موویز میڈیا کو نہیں اپنے تک آنے دیا میں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے تو ان کو یہ شخص ہوں گے جنتی اور کچھ لگے جو صابقون ہوں گے جو آگے بڑھنے والے ہوں گے جو نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کے کہے کون لوگ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب علی بن عبی طالب ابن تایمیہ رحمہ اللہ ابن قیم امام مالک امام احمد حمل جو نیک محدثین علماء بڑے بڑے عبداللہ بن عمر بڑے بڑے لوگ ٹھیک ہے اسے طرح سے اس کو کرتے ہیں یہ لوگ کفار چلے گے اور مشرقین چلے گے کہاں پہ جہنم میں کفار چلے گے جہنم میں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا آمال ناما اور بھیج دیا ان کو اب رہ گئے مسلمان جو اکلیس کلیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کریں گے اور لوگوں کو سجدے کی دعویٰ دی جائے گی اللہ لوگ نا جو نمازیں نہیں پڑتے تھے دنیا میں وہ سجدے ہی نہیں کر پائیں گے وہ جھکی نہیں پائیں گے اور منتے کریں گے چلیں گے اللہ آج توفیق دے دیں اللہ کہیں گے کہ اکثر لوگ تو جو نمازیں نمازی تھے وہ تو سجدے میں گئے پائیں گے اللہ تعالی کی پنڈلی کو دیکھ کے اور اللہ تعالی کی پنڈلی کیسی ہے اس کے شاہ ان کے مطابق ہے اس طرح سے کوئی ہے ہی نہیں تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالی کیا کہ تم جب دنیا میں تمہیں پکارتے تھے حی اللہ صلاح کی آواز آتی تب تو تم نہیں آئے تب تو تم نہیں آئے تو ان منافقین کو بھی اللہ تعالی جہنم میں ڈال دیں گے چھانٹی کر دیں گے آگے لائے جائے گا مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کو انبیاء کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پہچانیں گے کہ میرے امتی آ رہے ہیں ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے ان کے حوضر کوسر سے پانی پلا رہے ہوں گے پانی پلا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ آ رہے ہوں گے جن کے آزاد چمک رہے ہوں گے لیکن انہوں فرشتہ روک دیں گے اللہ کیونکہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دو پھر اس سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا تھا اللہ جب احفہ صحقہ صحقہ دور کر دو ان کے مجھ سے یہ کون لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین میں نینی انویشنز کرتے تھے بدعات کرتے تھے دین میں فلاں چیز منالی کبھی فلاں چیز منالی کبھی ذکر قلبی کر دیں کبھی اللہ ہو اللہ ہو کریں کبھی دین کا مزاق بنا لیتے ہیں لوگوں نے اور آج کل بھی بدعات ہیں میں زیادہ کا نام ہی لوں گا لیکن یہ کیا ہیں مختلف نئینی عیدیں منائی جا رہی ہیں مختلف نئینے جوہنا برسیاں چالیس فین کل منائی جا رہے ہیں مختلف جوہنا جسم کی عجیب پریکٹیسز کی جا رہی ہیں دین کے نام پہ ان کو دور کر دے جائے گا اب کون رہ گئے مسلمان ان کو اللہ کے نبی صاحب اپنے ہاتھوں سے کتنے لکھی لوگیں ان کو ہاتھوں سے پانی پلائیں گے ٹھیک ہے اور ہوج کیسا ہوگا سکوئر ان سائز ہے ٹھیک ہے اس کا ایچ سائز اس لونگ از سانہ ان یمن اور مدینہ اتنا لمبا ہوگا اور اس کی لیندھ اور ویٹھ ایکوال ہے برابر ہے ٹھیک ہے اس میں کبس کتنے ہوں گے جتنے نمبر آف تارز ہیں آسمان پہ ٹھیک ہے it is as sweet as honey as cold as ice and as as white as white flower petal ٹھیک ہے اس میں کچھ پرندے بھی تیار رہے ہوں گے جن کی جو گردنیں ہوں گی وہ swans کی طرح کی ہوں گی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی تو جو شخص اس کو پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس کی فرینس جو ہوں گے وہ مسک کی ہوگی اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے امی سے با ملاقات ہوگی سب سے پہلی دفع 10 minutes 10 minutes الحمدلہ تو اللہ کے امی سے با ملاقات ہوگی imagine اللہ کے امی سے first time ملاقات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے بے تھے اور کہا کہ I miss my brothers میں اپنے بھائیوں کو مس کرتا ہوں سب سے کہا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو انہیں کہا تم تو میرے صحابی ہو میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے اللہ کے نبی ہمیں ہم سے ملنے کی شدت رکھتے تھے اپن دل میں سوال کر رہے ہیں اپنے دل سے کیا مجھے میرے میں اللہ سے نبی کی ملنے کی شدت ہے یا نہیں ہے میں ملنا چاہتا ہوں کیا میں روتا ہوں دعا میں کہ میرے ان سے ملاقات کروا دیں یا میں دعائیں کرتا ہوں یا میں ان سے ملنے کیلئے نیک عمال کر رہا ہوں اگر تو میں صرف زبان سے بول لوگ کہ ہم ملعقات کا شوق ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے پھر تو talk is cheap talk has no words no wait لیکن جو شخص واقعی میں لگا ہوئے ہیں جنہوں نے کیا وہ کر کے دکھایا کہ جنہوں کو شوق ہوتا ہے وہ ان کی زندگی کے نقشے بدلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہے محبت کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ سے اور دنیا سے گزار کے جائیں کہ جب اللہ کے نبی سے ملعقات ہونا تو کہیں کہ well done job well done تم نے میری عمد پر اچھا کام کی ہے لائف ایسی گزاریں کہ اللہ کے نبی خوش ہو اور دیکھیں مسکرائیں کہ تم نے کیا کام کیا ہے اور دیکھیں یہ نہ کہ سوکن سوکن والا معاملہ نہ ہو کہ دور کر دو ان کو مجھ سے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے لوگ وہاں پہ پھییں گے اس کے بعد ابھی بھی ٹیسٹ ختم نہیں ہوا اس کے بعد بھی ایک بہت عظیم ٹیسٹ ہے اور وہ کونس ہے پھول سے رات کا اتنی پریشانیاں ٹرائلز کے بعد بھی پھول سے رات آئی ہے اور ہر شخص کو جو جنت میں داخل ہوگا اس کے اوپر سے گزرنا ہے بال دیکھیں آپ نے بال سے بھی یہ پتلی ہے ٹھیک ہے یہاں سے کہنا ہے یہاں سے وہاں بال باندھونا تو کسی کو شاید نظر بھی نہ آئے بال سے پتلی ہے شارپر دن سوڈ تیز تلوار سے شارپ ہے جہنم کے اوپر سے گزری ہے it has jaws and claws یہ پکڑ پکڑے لوگوں کو اس کے شکنجے بھی ہیں یہ لوگوں کو نیچے گرائے گی اس کے کانٹیں ہیں اور جھاڑیاں ہیں لوگ ڈیفرنٹ سپیڈ سے گزریں گے اس کے اوپر جو تو نیک لوگ ہوں گے اللہ کے بندے پروفیٹس بڑے لوگ وہ تو blink کونفرنس آئے میں گزر جائیں گے ایمان ایمان ہوگا وہاں پہ خوش لوگ بھاگتے بھاگتے گزریں گے کچھ لوگ گھوڑوں پہ گزریں گے کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے کچھ لوگ اونٹ پہ کچھ لوگ چل رہے ہوں گے کچھ لوگ کرال کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ رکھتے ہوں گے پھر چلتے ہوں گے پھر رکھتے ہوں گے پھر چلتے ہوں گے اور کچھ لوگ کٹ کیس میں گر رہے ہوں گے اور وہ اندھیری جگہ ہے انسان کے اعمال کا جو نور ہے اعمال کی جو روشنی ہے وہی لائٹ دکھا رہی ہوگی کچھ لوگ ہیں جن کا اتنے تھوڑے عمال ہوں گے یہاں تک تو اس نے آگیا پاس کر لیا لیکن اس کا انگوٹھے پر اس کے عمال کے صرف لائٹ ہوگی جو جلتا ہوگا بچتا ہوگا جلتا ہوگا جلتا ہوگا بچتا ہوگا اتنے تھوڑے عمال تو اس دن جو ہے نا بھئیو گیم عمال کی ہے کرنسی عمال کی ہے جس نے عمال کر لیا نا وہ بڑا فائدہ میں ہوگا تو اس لوگ کرال کرے جارہے ہیں اور خوش لوگ اللہ ہمیں کبھی بھی ناؤزم میں سے بنایا وہ جہنم میں گر جائیں گے اور ایک نصیت یاد رکھیں میری اسپیشلی جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں جو دین کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئیو پھل سرات کی طرح مت بنیں کہ آپ کے ذریعے تو لوگ جنت میں جائیں لیکن آپ آخر میں جہنم میں گر جائیں کیونکہ پھل سرات کے اوپے جب لوگ سب چلے جائیں گے تو السرات جو ہے وہ ٹوٹ کے جہنم میں گر جائے گی اپنے آپ اوپر سے لوگوں گزار کے خود جہنم میں گر جائے گی تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو بڑی نصیت کریں بڑے لیکچرز دیں بڑے اچھی کام کی بات بتائیں اور دین پھیلائیں لیکن خود اپنا عمل اس طرح ہو کہ خود جہنم میں گر جائیں دونٹ بی لائک السرات جو لوگ وہ کروس کر لیں گے کیا پار ہو چکے وہ نہیں ابھی بھی نہیں ابھی بھی ایک ایسی جگہ ہے جس کو قنطرہ بولتے ہیں قنطرہ جہاں پہ آپس میں مسلمانوں کا حساب ہوگا اللہ کی بھی نے کہا اے میری لوگوں صحابہ سے پوشا من مفلس مفلس کون ہے بینکرپٹ کون ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس دیرم اور دینار ہوں لیکن وہ ضائع ہو جائیں اس کا اہلو آیال سب کھو جائے اس سے وہ بینکرپٹ ہے تو نے کہا نہیں میری امت کا مفلس پتہ کون ہے کہ جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمال لے کے آئے گا پہاڑوں جتنی بڑی نکھیا ہوں گی اس کی پہاڑوں جتنی بڑے عمال ہوں گے لیکن کسی پہ ظلم کیا ہوگا کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا کسی کی چگلی کی ہوگا کسی کی حیبت کی ہوگی کسی کمر کے پیچھ اس کو ڈی فیم کرنے کوشش کی ہوگی کسی کو زیادتی کی ہوگی کسی کا حق مارا ہوگا اور قیامت کے دن لوگ آتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دیتے جائیں گے پھر لوگ آتے جائیں گے اللہ اس نے مجھ پہ تحمد باندھی تھی اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اس نے میری پیچھے غیبت کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کہیں گے اٹھاؤ نیکیاں پلتے میں ڈالو اور لوگ حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی لائن بچی ہوگی لوگوں کی ساری نیکیاں ختم ہوگی آیا تھا پہاڑوں کے ساتھ اور پھر کیا ہوگا کہ اٹھاؤ ان کے برے عمال اٹھاؤ اس کے پلتے میں ڈالو برے عمال اس کے کندے میں ڈالو اٹھاؤ حتیٰ کہ یہ شخص یہاں تک پہنچ کے بھی اس کو اوندھے مو جھنم میں ڈال دیا جائے گا میرے شیخیں شیخ ابوبکر صدیق حفظ اللہ تعالی اللہ تعالی کی لئے زندگی میں لمحی برکت دے اور خوشیوں سے بھر دے ایمان سے بھر دے انہوں نے بڑی نصیت کی اور ان کو ان کے والد صاحب نے نصیت کی تھی انہوں نے کہا پتر نیک عمال کرنا آسان ہے لیکن کچھ سنبھالنا بڑا مشکل ہے نیک عمال کرنا آسان ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا زکاة دے دی عمرے کر لیا لیکن سنبھالنا بڑا مشکل ہے ان کو سنبھالنا کس طرح سے باتوں باتوں میں غیبت کر دی جھوٹ بول دیا چغلی کر دی دوسروں کو دے رہے ہیں دوسروں کو دے رہے ہیں اپنا ایکاونٹ خالی ہو تو جا رہا ہے دل میں کسی مسلمان کے لئے حسد یا جیلسی حسد عمال کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ خوشک لکڑی کو کھا جاتی ہے حدیث میں آتا ہے ہم کبھی ان باروں میں فوکس نہیں کرتے ان بارے میں نیکیاں بے نیکیاں کی جا رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں گالی گروش کر رہے ہیں ہمارے ہاں بڑی پیار جگدیں مار رہے ہیں مزاق کر کے لوگوں کو حسا رہے ہیں جھوٹا مزاق کر کے لوگوں کو حسا رہے ہیں مائنس ہو دی جا رہے ہیں تو یہ لوگوں کے جو کہ وہاں پہ اور کچھ لوگ ایسے آئیں گے لیکن میں نے کہا میں اپنے امت سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن آئیں گے ایسی حسنات ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر روشن اللہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی حباب منصور درس بنا دیں گے صحابہ نے کہا رسول اللہ صرف ہم لنا ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں اللہ کیا نے کہا کہ وہ تمہارے بھائیں ہیں تمہاری جلد تمہارے سکین کلر کیوں گے وہ راتوں کو اس طرح اٹھتے ہوں گے تہاجد کیلئے سے تم اٹھتے ہو لیکن کرتے کیا ہوں گے جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے اپنے کمروں میں جب وہ اکیلے جاتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی لیمٹس کو کروس کرتے ہوں گے اکیلے ہو اکینا کی کوئی دن نہیں دیکھ رہا مجھے ابھی چلو آپ گناہ کرتے ہیں یہ ان کے اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیں گے زیرو کر دیں گے لوگوں سے تو تم نے اپنے اعمال گروائے ہیں چھپائیں اللہ سے نہیں چھپائیں لوگوں سے تو بچے چھپے اللہ سے نہیں چھپ سکے امیجنگ کریں ہمارے گناہ ہمارے سکن پر لکھ دی جائیں ہم گناہ کریں گے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ ہے وہ شخص ہے پھر آخری وہ جو لوگ وہاں سے جو کندرہ سے پاس ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں ان کو گھوڑوں پہ سواریوں پہ فرشتے آکے ان کو اسکارٹ کریں گے پروٹکال دیں گے اور یہ دروازے پہ آنگے جنت کے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو میں پیس بھی ہوں نہیں ہوں تم لوگ پاک ہو تم لوگ صاف ہو تم لوگ سچے ستھ رہے ہو فدخلوہا خالدین اب اس میں داخل ہو جو اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں رہو اللہ کے نیوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے دروازہ نوک کر رہے ہوں گے کون انہیں کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا آپ سے پہلے کوئی اس میں داخل نہیں ہوا آپ سے پہلے کوئی داخل نہ ہوا آپ ہی ہیں جس کیلئے اجازت ہے دروازے کھولے جائیں گے اور جب وہ آئیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے امتی جنت میں داخل ہوں گے آخری بات کرتا ہوں جو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طیب تم تم پاک ہو پاکیسی سے ہو گناہوں سے یہ شخص کے پلرے میں گناہ ہے وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا اس نے اگر گناہ کی ہے یا تو دنیا کی مصیبتیں اور آفات اس سے گناہ مٹائیں گی حدیث میں باتا ہے کانٹا بھی تمہارے گناہ کو مٹاتا ہے مصیبتیں آزمائش آتی انسانیں گناہوں کو مٹاتی ہیں یا تو مصیبتیں وہ مٹائیں گے یا اس کا سچی توبہ استغفار اس کے آنسو اس گناہ کو مٹائیں گے اگر اس سے توبہ نہ کی ہوئی اور موت آ گئی تو قبر کا عذاب انہیں گناہوں کو مٹائے گا اگر پھر بھی گناہ بچے تو قیامت کے دن کا عذاب گناہوں کو مٹائے گا پھر بھی اگر گناہ ہوئے تو جہانم کی آگ ان کے گناہوں کو مٹائے گی حتیٰ کہ وہ پاک اور صاف جب تک نہیں ہو جاتے تب تک جنت میں داخل ہی ہوں گے تو یہ گناہوں سے بچ جائیں ہر کوشش کر لیں اپنے آپ گناہوں سے بچانے کی اور اللہ تعالیٰ کریب ہونے کی یہ جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن دی ہے نا واللہ یہ میں نے اپنے دفعے اس میں سے ایک چیز بھی نہیں بنائی سارے قرآن و حدیث میں نے آپ کو بتائیے ہیں اور خدا کی قسم ہم میں سے ہر شخص ہم میں سے ہر شخص اس سے گزرنا ہے اس سے گزرنا ہے چاہے چاہے خوشی کے ساتھ چاہے نہ خوشی کے ساتھ چاہے مانے کہ نہیں ہے ہی نہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں تب بھی گزرنا ہے تب بھی آنا ہے چاہے مان کے چلیں اور یا اللہ بس طوبہ یا اللہ میری زندگی میں بدلوں گا اور میں نے اپنے فیوچر پلاننگ کرنا ہے میں نے اپنے لائفو چینج کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ لوزرز میں سنی ہونا چاہتا کیونکہ قیامت کے دو سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایک ٹائم آئے گا کہ جانور کا بھی حساب کیا جائے گا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی کو مارا ہوگا اللہ تعالیٰ بغیر سنگ والی کو سنگ دیں گے اور وہ اس کو مارے گی پھر اللہ تعالیٰ سب کہیں گے کہ سب مٹی ہو جاؤ عدل ہے نا عدل سب برابر ہو جائے گا جب کہیں گے سب مٹی ہو جائے جانوروں کو تو جب کفار دیکھیں گے نا یہ کفار یا اللہ تو ہمیں بھی مٹی بنا دے کاش یا اللہ ہمیں بھی مٹی کر دیں ہمیں بھی ختم کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موت کو بچھڑے کی شکر میں دیں گے اس کو زبا کر دیں گے آج سے بات موت نہیں ہے یا عبدی جنت یا عبدی جہنم علیہ عزباللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے کیونکہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت بہت لمبی ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ تمہارے پاس جائے وہ ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دعا کیا کر دیتا ہے رَبِّي قِنِ عَذَابَكْ يَوْمَا تَبْعَثُ عِبَادَكْ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا جن دن آپ لوگوں کو کھڑا کریں گے کیامت کے دن کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِّيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرِتِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا تَقَبْلْ مِنَّا إِنَّكَا إِنَّكَا إِنَّا السَّمِعِيُ الْعَلِيمِ رَبَّنَا عَلَيْنَا إِنَّا كَانْتَ تَوَابُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا اللہ ہماری دین کو بھی اصلاح کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ایسے عامال کرنے کی توفیق دے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ٹرگر ہو اور ہمیں پر جند پر ڈال دیں اللہم اللہ سبحان اللہ کیا امیزنگ دعا ہے اللہم مرحم آلہ احوالینا وَلَا تَنذرُ الٰى سُوء عَعْمَالِنَا اللہ ہمارے حالوں پر رحم کریں اور ہمارے گناہوں پر نظر ہی نہ ڈالیں ان سے آپ صرف نظر کریں اللہ ہم سب کا آنا یہاں پر قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے سیکھنے کی اور زندگی کو چینج کرنے کی توفیق دے کیونکہ یہ میرے بینفیٹ لیتا ہے نہ میں آپ سے کبھی شاید پوچھوں گا نہ میلوں گا نہ کچھ ہوگا آپ اپنے اوپر ہیں آپ کے بس اوپشن ہے آجتے تو چینج اوئر سلف اور نہ ٹو چینج اپنا بھلا ہے تو ہر شخص چاہے کہ اپنے سلفش بنے اس معاملے میں کہ یا اللہ مجھے تو کیامت کی دین عذاب سے بچا لیں اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچا لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفر و بلک بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ